ایک صاحب نے سوال کیا اسلام میں داڑی کتنی رکھنا ضروری ہے دلیل کے ساتھ بتائیے دیکھیں ایک تو وہ احادیث ہیں بکسرت تمام کتب حدیث میں تقریباً موجود ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ داڑی بڑھاؤ اور موچیں کٹاؤ یعنی داڑی کو بڑھاؤ اور موچیں کم کرو کئی احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے اس سے اتنا تو پتہ چلا اور دیگر احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کچھ چیزیں فطرت کا حصہ ہیں اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء کی سنت ہیں ان میں سے ایک ہی داڑی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ وسلم کی مشترکہ سنت ہے تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے داڑی کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ داڑی رکھنا سنت ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رکھ لی تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھی تب بھی ٹھیک ہے اس کے سنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے آپ کی حدیث سے ثابت ہے اور انبیاء کا ایک طریقہ ہے یہ مطلب ہوتا ہے اس کا لیکن عمل کے اعتبار سے یہ واجب ہے سنت اس کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ حضور کا طریقہ ہے تو سنت ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ وہ والی سنت ہے کہ کر لیا تب بھی ٹھیک نہ کیا تب بھی ٹھیک دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے اس کی مقدار کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا عمل یہ تھا کہ وہ ایک مش داڑی پکڑتے تھے اور اس کے بعد اپنی داڑی کو تراش لیا کرتے تھے کاٹ لیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کا عمل امت کے لیے اس معنی میں حجت ہوتا ہے کہ جب صحابہ اکرام کوئی ایسا عمل کریں جو عقل سے آدمی جس کا فیصلہ نہ کر سکتا ہو تو صحابہ اکرام کے ایسے عمل کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے یا انہوں نے سیکھا ہے یا آپ کی مجلس میں انہوں نے محسوس کیا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی صحابہ اکرام میں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی معمولی باتوں کے اندر بھی آپ کی اتباہ کرتے تھے آپ کی سنتوں پر عمل کرتے تھے یعنی بعض اوقات ایسی باتیں جس طرف کسی عام آدمی کی نظر ہی نہیں جاتی اس کی توجہ ہی نہیں جاتی وہ اس پر بھی عمل کرتے تھے اور ان سنتوں کو بھی اپناتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے اچھا ایسی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ اس سے کم کی ہو کسی بھی صحابی نے داڑی یا آپ تابعین میں چلے جائیں صحابہ اکرام میں چلے جائیں آپ کو اس سے کم کی کوئی روایت نہیں ملے گی کہ کسی صحابی نے ایک مش سے داڑی کم کی اب ان دونوں حدیثوں کو جب جمع کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ داڑی بڑھاؤ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے کہ آپ نے ایک مش داڑی پکڑ کر اس کے بعد والی داڑی کو تراش لیا کٹ لیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مش سے زیادہ جو داڑی ہو اس کو کٹنا جائز ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر حال میں کٹیں لیکن کم از کم ایک مش داڑی رکھنا ضروری ہے اور ایک مش سے اگر زائد ہے اس کو کٹا جا سکتا ہے اگر کوئی کٹنا چاہے تب بھی ٹھیک نہ کٹنا چاہے تب بھی ٹھیک ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرض لازم واجب ہے اس میں بھی پھر بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کا کام ایسا ہے مثال کے طور پر دھول مٹی میں اس کو کام کرنا پڑتا ہے بائیک پہ اس کو آنا جانا پڑ رہا ہے یا سائگل پہ آتا جاتا ہے اور اگر اس کی داڑی بہت زیادہ لمبی ہوگی تو وہ لوگوں کے لیے ایک یعنی اس بات کا امکان ہے کہ لوگ اس کا مزاق اڑائیں یا لوگ دیکھیں کہ ہاری اس کی داڑی کہاں جا رہی ہے تو ایسے آدمی کو ایک مشت پہ داڑی کٹوا لینے چاہیے اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کا آفس کا کام ہے وہ گاڑی میں آتا جاتا ہے کوئی اس کو ایسا نہیں کہ اس کی داڑی میں دھول مٹی چپک جائے گی کوئی مٹی چپک جائے گی تو ایسی صورت میں اگر وہ نابی کٹوا ہے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال کم سے کم داڑی کی جو مقدار ہے وہ ایک مشت کے برابر ہے کہ ایک مشت کے برابر داڑی ہونی چاہیے